بولیوڈ ڈرگ سکینڈل کی جانچ کرنے والی ان سی بی کی سپیشل انویسٹیکیشن ٹیم کل دلی لوٹری ہے اس ٹیم میں سائی ٹی ہیڈ کے پیس منہترہ کے علاوہ دوسری افسر نیرات سنگھ اور سنیل کمار ہیں یہ ٹیم دی پی کا پادکون سارا علی خان اور شردھا کپور کے بیانوں کی ریویو ریپورٹ ان سی بی چیف راکش اصطانہ کو دے گی اس کے بعد تیہ ہوگا کہ ڈرگس کیس میں آگے کیا ایکشن لیا جائے ڈی پی کا سارا اور شردھا سے ہوئی پوچھتاج کے بارے میں کئی جانکاریاں الگ الگ پلیٹفارمز پر موجود ہیں لیکن پورا سچ کیا ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے سموالاتا اب ہے پراشر کو ان ہیروینز کی انٹیروگیشن ریپورٹ پلی ہے اس میں کئی چوکانے والی انفرمیشن ہیں نسی بی کے انٹیروگیشن روم کی انسونی کہانی دیپی کا پادکور سے پوچھتاج کی پوری ٹائم لائن جو چھپا جو دیکھا وہ کتنی حقیقت کتنا فسانا دیپی کا سارا اور شردھا سے سوالوں کا وسترت ویورا دیپی کا پادکور کے جواب کی کمپلیٹ ڈیٹیل اس کی تلوار پر سر رکھوں یہ بتا دو مجھے عشق کرنا کر خطا ہے تو سزا دو مجھے دیپی کا پادکور سارا علی خان اور شردھا کپور سے جب سے نسی بی نے پوچھتاج کی ہے ان کے بارے میں سوشل میڈیا میں اکھواروں میں تمام باتیں لکھی جا رہی ہیں کئی سارے الگ الگ انمان لگائے جا رہی ہیں لیکن کیا یہ سب کچھ سچ ہے یہ جاننے کے لیے میں نے نسی بی کے ٹاپ اوفیشل سے بات کی ان سے ایک ایک حقیقت کی سچائی جانی جو جو نسی بی کے اوفیشل سے مجھے بتایا اسے ورڈ ٹو ورڈ نوٹ کیا اور پوری حقیقت جاننے کی کوشش کی اس کے بعد ہی سب ہی تتھیوں کو اکھٹا کر کے ہم نے یہ ریپورٹ تیار کی ہے ڈی پی کا پادکوں سارا علی خان اور شردھا کپور کا ڈرگ سکینڈل میں نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے سائیٹی کے ہیڈ KPS ملہوترا اور ان کی ٹیم نے الگ الگ پانچ گھنٹے سے بھی زیادہ کا انٹیروگیشن کیا ان ہیروینوں کے ڈرگز سے جڑے جتنے بھی سوال اور سبوت پبلک ڈومین میں ہیں ان پر ادھکاریوں نے سوال جواب کیے ادھکاری کروپ سے اس پوشتاج کی ڈیٹیل اب تک شیئر نہیں کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا میں کئی تھیوری دی جا رہی ہے کئی بڑے اکباروں میں موٹی موٹی ہیڈنگ لگا کر بتایا جا رہا ہے کہ تینوں ہیروینوں کو ان سی بی نے قریب قریب کلین چٹ دے دی ہے سوشل میڈیا میں بتایا جا رہا ہے کہ ان سی بی ان کے بیانوں سے سنتوشت ہے اب کسی طرح کی اور پوشتاج ان سے نہیں کی جائے گی کیا واقعی یہ سچ ہے اس کا جواب صرف اور صرف ان سی بی ہی دے سکتی ہے ہمارے ریپورٹر ابھے پراشر اور دینیش مورر نے بولیوڈ ڈرگ سکینڈل کی انویسٹیگیشن کر رہے افسروں سے سیدھے اس کی جانکاری لی میں شروع سے ان سی بی ایس آئی ٹی کے اچھ ادھکاریوں کے سمپرک میں ہوں جب میں نے کلین چٹ دینے والی خبر اکھوار میں پڑی تو میں بھی حیران رہ گیا اس کے بعد دیپکا پادکونڈ سے پوشتاج کرنے والے ایس آئی ٹی کے اور ان سے کلین چٹ دینے والی بات پر سچائی جاننے کی کوشش کی مجھے ان سی بی کے اس ٹاپ سورس نے ساف کہا ابھی کسی بھی ہیروین کو کلین چٹ نہیں دی گئی ہے ابھی ان تینوں ہیروین دیپکا پادکونڈ سارا علی خان اور شردہ کپور کے بیانوں کو ریویو کیا جا رہا ہے ان کے بیانوں کو ایک دوسرے سے میچ کرایا جا رہا ہے لیکن ابھی سب ہی یہ ہیروینیں شک کے دائرے میں ہیں ہم نے ان سی بی کے اتھیکاریوں سے پھر سے 26 ستمبر کی پوشتاج کا سلسلے بار بیورا پوچھا ان سی بی نے کہا دیپکا پادکونڈ بولی ڈرگز نہیں لیا لیکن اب تک کلین چٹ نہیں سارا علی خان نے کہا ڈرگز نہیں لیتی لیکن کلین چٹ نہیں شردہ کپور نے بتایا ڈرگز نہیں لیا سوشل میڈیا میں تینوں ہیروینوں کو کلین چٹ کی جھوٹھی خبر فیلائی جا رہی ہے ایک دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ دیپکا پادکونڈ سے ان سی بی افسروں نے سختی سے پوشتاج کی سوالوں کو سن کر دیپکا نروس ہو گئی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی وہ صحیح جواب نہیں دے پائیں کیا واقعی ایسا ہوا ہم نے ان سی بی سے جب یہ پوچھا تو انہوں نے دیپکا سے پوشتاج کی پوری ٹائم لائن بتائی دیپکا کو صبح 10 بجے بولایا گیا تھا لیکن وہ 9 بج کر 49 منٹ پر ان سی بی کے گیسٹ ہاؤس پہنچ گئے اندر آتے ہی مہیلہ افسر نے دیپکا پادکونڈ کی تلاشی لی چیک کیا کہ ان کے پاس کوئی ہیڈن ڈیوائز تو نہیں ہے مہیلہ آدھیکاری نے لابی میں ہی دیپکا کا موبائل فون لے لیا دیکھا گیا کہ دیپکا کے پاس کوئی اور ایکشرا فون یا کوئی ایسی چیز تو نہیں جس سے وہ اپنا یا کسی کا نقصان کر سکیں پندرہ منٹ بعد انہیں سیدھا گیسٹ ہاؤس کے سیکنڈ فلور پر موجود انٹیورگیشن روم میں لے جائے گیا دیپکا پادکونڈ سے پہلے انفارمل باتیں کی گئیں انہیں کمفرٹ جون میں لانے کی کوشش کی گئیں کیونکہ دیپکا کافی زیادہ پینک میں دکھ رہی تھی انسی بی افسروں نے ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے آپ کیا کرتی ہیں آپ کی ہوبی کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہیں ان سوالوں پر دیپکا بہت زیادہ حیران ہو گئیں کیونکہ وہ ایک بڑی ابھی نتری ہیں ان کے نام کو ان کے کام کو ان کی ہوبیز کو ہر کوئی جانتا ہے اصل میں ان سی بی کے ادھیکاریوں نے دیپکا پادکونڈ سے ان کے نام اور ان کے کام جیسے یہ بیسک سوال اس لیے کیے تاکہ انہیں یہ احساس دلائے جا سکے کہ کانون کے سامنے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے اس کے بعد ان سی بی کے تمام سوالوں کے جواب دیپکا پادکونڈ نے دیے وہ آرام سے باتیں کرنے لگیں اس کے بعد دیپکا سے پوسٹاچ کا دوسرا دور شروع ہوا ان سی بی ادھیکاریوں نے صاف کہا کہ دیپکا سے کوئی سکتی نہیں کی گئی ہے ان سے سکتی کا دعویٰ غلط ہے دیپکا سے بڑے ہی آرام سے سوال پوچھے گئے جن کا انہوں نے سیدھے سیدھے جواب دیا پیچھلے چار دن سے لگاتار ٹی وی اور سوشل میڈیا پر دعوے ہو رہے ہیں کہ ان سی بی ادھیکاریوں کی سکتی کے آگے دیپکا کئی بار روپڑی اور انہیں چپ کرانے کے لیے ادھیکاری ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے یہ کافی بڑا دعویٰ ہے لیکن ہم نے انٹرگیشن کرنے والوں سے جب یہ بات پوچھے تو انہوں نے صاف کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ادھیکاریوں نے بتایا کہ شروعاتی انٹرڈکشن کے بعد دیپکا پادکور سے دو طرح کے سوال کیے گئے فیچ سوال یعنی وہ سوال جو ان سی بی نے پہلے سے ہی تیار رکھے تھے جو ڈرگز چیٹ سے جڑے سوال تھے اور سیچویشن بیس سوال مطلب وہ سوال جو دیپکا کے جواب کے جواب میں پوچھے گئے جب دیپکا نے انٹرگیٹر کے سوالوں کے حساب سے جواب دینے شروع کیے جس کا اندازہ ان سی بی کو تھا کہ وہ کہیں گی کہ انہوں نے ڈرگز نہیں لیا تو ان سے اسی سے جوڑے سوال گھما فیرا کر پوچھے گئے ان سی بی ادھکاریوں نے بتایا کہ دیپکا کو کافی دیر تک ڈرگز چیٹ کو لے کر کراس قویشن ہوئے لیکن دیپکا اولجی رہی سبھی سوال کے شانت بھاو سے جواب دیئے وہ کبھی بھی پینک نہیں ہوئے گھبرائی نہیں ہر سوال کا ٹھیک سے اتر دیا یعنی کہ سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کہ پوچھ تاچ میں دیپکا سے سختی ہوئی اور دیپکا رو پڑی بلکل غلط ہے ہاں دیپکا شروعات میں ٹنشن میں ضرور تھی لیکن انٹروگیٹر نے شروعات پسنل باتوں سے کی جس کے بعد دیپکا کی ٹنشن دور ہو گیا اور سوال جواب کا یہ سلسلہ اگلے پانچ گھنٹوں تک چلتا رہا دیپکا شردھا اور سارا کی پوچھتاچ کو لے کر ایک اور بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان تینوں نے پوچھتاچ میں بتایا ہے کہ وہ سیکرٹ نہیں پی تھی لیکن جب ہم نے ان سی بھی ادھیکاریوں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دیپکا کو دوہزار سترہ کی وہ چیٹ دکھائی گئی جس میں وہ کرشما سے ڈرگز مانگ رہی تھی مال ہے کیا؟ ہیش چاہیے؟ ویڈ نہیں دیپکا نے مانا کہ یہ چیٹ انہی کی ہے انہوں نے ہی اپنے فون سے یہ چیٹ کی وہ خود ایڈمن تھی اس دوران گروپ میں صرف تین لوگ دیپکا، کرشما اور جایا سہا تھے دیپکا نے کہا کہ اس واتسک گروپ میں بعد میں کچھ دوست بھی جڑ گئے تھے دیپکا نے ان سی بی کے سامنے مانا کہ وہ سیکرٹ پیتی ہیں رول سیکرٹ پیتی ہیں جس میں تمباکو بھرتے ہیں پر ڈرگز کبھی نہیں لیا دیپکا نے بتایا کہ وہ پتلی سیکرٹ کو ہیش کہتی ہیں جبکہ موٹی سیکرٹ کو ویڈ کہتی ہیں وہ اکثر ان کوڈ ورڈز کا استعمال کرتی ہیں آپس میں مزاک کرنے کے لیے بھی ان کوڈ ورڈز کا استعمال ہوتا ہے دیپکا نے یہ بھی بتایا کہ فلمی دنیا میں کئی اور کوڈ ورڈز ہیں دیپکا نے کئی ادھارن بھی ان سے بھی ادھکاریوں کو دیئے دیپکا سے لگاتار ویڈ اور ہیش پر سوال پوچھے جا رہے تھے لیکن دیپکا اس بات پر اڑی رہی کہ انہوں نے جیون میں کبھی بھی ڈرگز نہیں لیا ہے یعنی یہ دعویٰ کی دیپکا نے پوچھتاچ میں بتایا کہ وہ سیکرٹ نہیں پیتی وہ پوری طرح سے غلط ہے دیپکا نے مانا ہے کہ وہ رول سیکرٹ پیتی ہیں سمباداتا آبھے پراشر کو ادھکاریوں نے یہ بھی بتایا ان کے چہرے سے ساپ جھلک رہا تھا کہ وہ پریشان ہے دونوں سے ان کی چیٹ ڈرگز کی باتوں پر دو مہیلہ افسر اور KPS ملہوترہ اور ان کی ٹیم نے تمام سوال کیے دونوں گھبرائی ضرور لیکن اڑی رہی ڈرگز نہیں لیا جو باتیں لکھی ہیں وہ کوڈ ورڈ ہے دیپکا پادکون کو ریلاکس کرنے کے لیے انہیں بار بار پانی دیا گیا شاید بھی آفر کی گئے دیپکا کہتی رہی کہ وہ فٹنس کا دھیان رکھتی ہیں جم جاتی ہیں وہ ڈرگز نہیں لے سکتی پانچ گھنٹے کی پوشتاج کے بعد دیپکا اور کرشما کو بتایا کیا کہ وہ جا سکتی ہیں ان کے فون جانچ کے لیے رکھے جا رہے ہیں دیپکا نے سب کو ہیلو کا اور گیسٹ ہاؤس سے چلی گئے دیپکا سے گیسٹ ہاؤس میں پوشتاج ہوئی جبکہ سارا علی خان اور شردھا کپور سے ممبئی میں NCB کے دفتر میں پوشتاج ہوئی سارا کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی دیپکا کی طرح ڈرگز کو لے کر کورڈ ورڈ والی تھیوری دی ہم نے خود NCB ادھیکاریوں سے اس بارے میں پوچھا دیپکا کے جیسے سارا اور شردھا بھی جب NCB آفیس پہنچی تھی تو ان کی بھی تلاشی لی گئی تھی سارا کو بتایا گیا کہ ریا چکرورتی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آپ ڈرگز لیتی تھی ساتھ ہی کئی پیڈلرز نے بھی آپ کا نام لیا ہے لیکن سارا آڑی رہی اور یہ کہتی رہی کہ انہوں نے جیون میں کبھی بھی ڈرگز نہیں لیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوشانت ڈرگز لیتے تھے اور وہ بھی کدارنات فلم کے پہلے سے ہی سارا سے بھی پانچ گھنٹی پوشتاج چلی اس دوران انہوں نے بھی کوڈ ورڈ کی بات کہی سارا نے علا کوڈ ورڈ بتایا سارا نے کہا کہ جم جانے سے پہلے جو انہی بوسٹر یا شیک لیتے ہیں اسے کوڈ ورڈ میں ہیش یا ویٹ کہہ دیتے ہیں سارا نے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی رول سگرٹ میں تمبا کو بھر کر پی نہیں ہے سارا نے کہا کہ انہوں نے کبھی ڈرگز نہیں لیا ہے یعنی یہ دعویٰ صحیح ہے کہ سارا نے بھی NCB کے سامنے کوڈ ورڈ کی بات کہی تھی ہمیں NCB سوٹروں نے بتایا کہ شردھا کپور کو بھی جایا کی چیٹ دکھا کر ڈائریکٹ سوال کیا کیا کہ کیا انہوں نے CBD oil لیا شردھا نے کہا کہ ہاں CBD oil لیا لیکن ڈرگز کے لیے نہیں بلکہ کسی ایکسٹرنل استعمال کے لیے یہ آن لائن بھی موجود ہے سارا اور شردھا دونوں نے لوناؤلا میں سوشاند کے ساتھ جانے کی بات مانی لیکن ڈرگز لینے سے صاف انکار کیا سب سے بڑا مزاگ تو زندگی میرے ساتھ کر رہی ہے سب سے بڑی جوک تو یہ ہے کہ موت خود مجھ پر حسی ہے NCB کے سوٹروں کے مطابق دیپکاز سارا اور شردھا کے موبائل سے 2017 سے اب تک کے ڈیٹا کو ریٹریٹ کیا جا رہا ہے کال ڈیٹیل ہو یا ایس ایم ایس یا پھر واتسپ چیٹ اسی سے پتا چلے گا کہ تینوں ہیروین کتنا سچ بول رہی ہے تینوں ابھی نیتریوں کے بیان انڈی پی سی سرسٹ ایکٹ کے تہت درج کیے گئے ہیں جو کی کوٹ میں ایڈمیسیبل ہے لیکن ان کے بیانوں سے NCB سنتوش نہیں ہے کیونکہ لگاتار یہ دلیل دے رہی ہے کہ انہوں نے ڈرکس نہیں لیا جبکہ NCB کے پاس ان کی ڈرک چیٹ موجود ہے کوٹ میں NCB ان کے خلاف آواز اٹھائے گی اس کے ساتھ ہی اگر جانچ میں ان کے خلاف کوئی سبوت نکلتا ہے تب ہی انہیں دوبارہ سممن بھیجا جائے گا فیلحال ان تینوں میں سے کسی بھی ابھی نتری کو NCB نے کلین چٹ نہیں دی ہے NCB کے انویسٹیگیشن دیکھ کر لگتا یہی ہے کہ ہیروینوں سے سوال جواب کا سلسلہ ابھی تھاما نہیں ہے ڈرکس کینڈال ابھی بولی ووڈ کو اور بڑے جھٹکے دے سکتا ہے چونکہ اس وقت NCB کے راڈار پر تین بڑے ہیرو بھی آ چکے ہیں ان کے بھی ڈرکس لینے کی بات سامنے آ رہی ہے فیلحال ان تینوں کے خلاف خوس ایویڈنس جمع کیے جا رہے ہیں NCB جلدوازی میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا بولی ووڈ کے ڈرکس لوگ کی صفائی شروع ہو چکی ہے آنے والے دنوں میں اور ویس خوٹا کھولا سے ہونے تین ہیں